بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز بچو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا کلاس ہے سبجیکٹ ہے انگلیش اور جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک پویم ہے اس کا نام ہے پویم کا نام ہے ریٹن ان مارچ یہ پویم لکھے ہے ویلیم ورس وارت نے ویلیم ورس وارت کس نے لکھئے ہے ویلیم ورس وارت پویم کا نام ہے کیا ریٹن ان مارچ آپ آپ نے کتاب نکالی ہے پیج نیبر 38 اور 39 پر تو ہم پڑھنا شروع کریں گے ریٹن ان مارچ the coke is growing the citrine is flowing the small birds the litter the green field slips in the sun the oldest and youngest are at work the sun strongest the cattle are grazing their heads never raising there are 40 three feeding like one like an army defeated the snow bath retarded and now doth fail on the top of the bear hill the pullo boy is whooping anon anon there is a joy in the mountains there is a life in the fountains small cowlers clouds are sailing the rain is over again عزیز بچو یہ پویم جو ہے پویم نظم کے جو شائر نے لکھی ہے شائر کا نام ہے ویری مورسوٹ یہ ایکشوالی تعریف کرتا ہے کس کی سپرنگ سیزن کی جب وینٹر ختم ہو جاتا ہے تو سپرنگ شروع ہو جاتا ہے مارچ میں جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں وہ چہچاٹ کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اپنی باشا کرتے ہیں جو یہ سبز فیل ہرابرہ فیل ہوتا ہے کھیت ہوتی ہے سلیپس ان دا سان یعنی یہ چمکتا ہے کس میں جو آفتاب کی روشنی سے سورج کی روشنی سے چمکتا ہے دا اول ڈیسٹ اینڈ ینگسٹ آر ایٹ ورک ویڈسی ٹانگسٹ یعنی گروہ میں جتنے بھی بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا جوان لوگ ہوتے ہیں سب اپنی اپنی کھیتوں پر کام کرتے ہیں سب اپنی اپنی کھیتوں پر کام کرتے ہیں ویڈسی ٹانگسٹ بڑے جوڑ سے دو سوری یلتی سونت وات آشت سوری لکڑ بڑڈ نیرانش پان پین نیرانش پان پین تاکیٹل آر گریزنگ کیٹل شمانہ چاہ روائے مویشی کیا گاس کھاتے ہیں دیر ہیڈس نیر نیر ریزنگ تویشی کہیں کل تبا ان کے سر کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں دیر پھوٹی پھیڑنگ لائک ون یہاں پر کتنے مویشی ہیں چالیس مویشی ہیں کس چار وچ سجی لائک این آرمی ڈیفیٹیڈ یا سم این آرمی اس کے اوپر جو ونٹر کا برف ہوتا ہے وہ ختم ہوا ہوتا ہے وہ پگلا ہوا ہوتا ہے اب یہ ننگا دکھائی دیتا ہے پلو بائی اس ووپنگ اینان اینان پلو بائی اس بچے کو جو شی پھوڑ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چار ہوئی شہر وہ کیا آواز لگا رہا تھا اینان اینان پہاڑوں میں کیا تھی خوشی تھی کیونکہ برف ختم ہو گیا تھا اور فاؤنٹین جو فنوارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لائف ہوتے ہیں کیونکہ جو فنوارے ہوتے ہیں سرما میں ان کو کیا لگا ہوتا ہے یک لگی ہوتی ہے وہاں پر پانی نہیں چلتا ہے جب بھی سیفرنگ شروع ہو جاتا ہے یلدی یا سا یہ گل شخصا ایمنٹری کوورگا سا ختم اچ آب آسا بگا سو دیئر لائف این فاؤنٹین سمال کاؤلس کلاوڈس آر سیلنگ یعنی بلکل چھوٹ کام عبورشا سا کس پہر آسمان اس پہر بلو سے پرویلنگ ہر جگہ زیادہ تر کیا دکھائی دیتا ہے سب سے دکھاتا ہے آسمان کہ بارش آنی کے کوئی سنبھاؤنا نہیں ہوتی ہے جو بارش کا خطرہ وہ ختم ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ پہر بھی اس پہر بھی اس پہر بھی لکھی ہے اس پہر بھی لکھی ہے اس پہر بھی لکھی ہے اکثر اس نے نیچر بیان کیا ہے کس نے؟ ویلی ورس نے نیچر بیان کیا ہے the cock is growing the stream is flowing the small birds twitter اس پہ fon کھر بھی در warri rut طرحہ pilot میں پہتنا ٹھیک ہے highlight the cob is growing the stream is flowing the small birds twitter the green field sleeps in the sun The oldest and the youngest are at work With the strongest the cattle are grazing Their heads never raising Their heads never raising There are forty feeding like one There are forty feeding like one Like an army defeated The snow has retreated The snow has retreated And now doth fear ill And now doth fear ill On the top of the bear hill On the top of the bear hill The polar boy is whooping in on in on There is a joy in the mountains There is a joy in the mountains There is a life in the mountains There is a life in the mountains Small clouds are sailing Small clouds are sailing Blue sky prevailing Blue sky prevailing The rain is over again The rain is over again This is the end of the sea We have a lesson We have to learn So we have to learn That you can understand We will learn Inshallah We will learn And we will learn And we will learn وما علینا البلاو المبین